موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس سیونت میں ہوں آپ کا اسلامیہ تیچر اشفاق الرحمن امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنا نیا لیسن لیسن کا نام ہے سورة ملک کی فضیلت سورة الملک مکیہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوا قرآن مجید میں انتیسوہ پارے کا پہلا سورت ہے سورة الملک مقصد سبق ہے سورة ملک کی فضیلت بیان کرنا سورة ملک کسرت سے پڑھنی چاہیے اس کے ذریعے مرنے والوں کو بھی سوا پہنچانا چاہیے یہ انتیسوہ پارے کی پہلی سورت ہے حدیث شریف میں ہے سورة ملک کی تیس آیتیں آدمی کی اس قدر سفارش کرتی ہیں جس سے وہ بخش دیا جاتا ہے حدیث نمبر دو ایک اور حدیث میں ہے کہ سورة ملک اپنے پڑھنے والے کی اس وقت تک مغفرت مانگتی رہتی ہے جب تک کہ اسے بخش نہ دیا جائے تیزری حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں چاہتا ہوں سورة ملک ہر قلب مومن میں ہو یعنی ہر شخص کو یاد ہو حدیث نمبر چار حدیث شریف میں ہے کہ عذاب کے فرشتے ہیں جب آدمی کے پاس اس کے قبر میں آتے ہیں تو اس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو پاؤں کہتے ہیں تمہارے لیے اس طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ سورة ملک پڑھا کرتا تھا پھر اس کے سینہ کی جانب سے اور پھر پیٹ کی طرف سے آتے ہیں پھر سر کی جانب سے آتے ہیں غرض ہر عزو یہی کہتا ہے پس یہ عذابِ قبر سے بچاتی ہے اور تورات میں اس کی فضیلت تورات ایک آسمانی کتاب ہے اس میں اس کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جس شخص نے رات میں اسے پڑا اس نے بہت نیکیاں کی اور اچھے کام کی ہیں تو پیارے بچوں اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سورة الملک جو کہ انتیسوہ پارے کی پہلی سورت ہے یہ بہت فضیلت والی ایک سورت ہے عذابِ قبر کو ٹھال دینے والی ایک سورت ہے تو اس سورت میں ہمیشہ یہی دیکھنے پہلے اس میں کہا کہ اپنے مرنے والوں کے ثواب بھی پہنچا سکتے ہیں اسی کے دوسط سے اور اسی سورت کی نسبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے چار مختلف احادیث ہیں اور حدیث بہت اہم ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ سورت عذابِ قبر کو ہر طرف سے روک لیتی ہے اپنے پڑنے والے پر نہیں آنے دیتی تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہے اور ثورات میں جو کہ آسمانی ایک کتاب ہے اس میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ اگر اس کو کوئی شخص رات کو پڑھے تو سمجھ اس نے بہت ساری نیکیاں کی تو پیارے بچوں آپ لوگوں نے کام یہ کرنا ہے کہ اس سبق کا کوئی ایکسرسائز نہیں تو ایکسرسائز آپ کا یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کھولنی ہے انتیسوہ پارے میں جو ہے نا سورت الملک جو کہ انتیسوہ پارے کا پہلی سورت ہے جس بچے کو بھی یاد ہے وہ اس کا اسائیمنٹ اوم اسائیمنٹ یہی ہے کہ وہ اس سورت کو آج سے یاد کرنا شروع کر دے ایک ایک دو دو آیتوں پر یا کسی کاری صاحب وغیرہ کے ساتھ تو یہ لازمی آپ نے یاد کرنا ہے اس سورت کو پڑھنا ہے یہ بہت فضیلت والی سورت ہے ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اگلے سبق میں تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و حمان میں رکھیں والسلام